بسم اللہ الرحمن الرحیم دو وضاعتیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ سب کو دینا چاہوں گا اور ان میں سے ایک وضاعت انفرادی ہے جو گزشتہ لسانیات پر گفتگو کی تھی اس میں عام لسانیات جو کتاب ہے گیان چند جین کی اسے اس طرح سمجھئے کہ جو زبان کی ایک غلطی ہوتی ہے جسے آپ سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں اس میں گو پی چند نارنگ میں بولتا رہا دو تین چار مرتبہ گو آخر میں درست ہو گیا نام شاید آفزے کی ہی کوئی صورت ہوتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ اور جیسے جیسے جو فاتح انسان کو بڑا پتاری اتتت ویسے ویسے اس کے قواہ ظاہر ہے کہ کمزور اتت جاتے ہیں اور ہم غالب کی طرح زود خورت تو ہیں نہیں کہ ہمارے قواہ ستر برس کی عمر تک محفوظ رہے عام ایسے کوئی دیسی گی میں تلے ہوئے گلاب کھاتے ہیں اور نہ کوئی اس طرح کے ہم گوشت اور مرغن گزائیں کھاتے ہیں جو ہمارے حافظے کو مزید متمول کرتی رہے تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ گزشتہ گفتگو میں عام لسانیات گیان چند جین کی کتاب ہے وہ پیچھا نارنگ کا مضمون کا حموالہ ضرور دے رہے تھے وہ مضمون ناصر باسنہیر نے بھی اپنی کتاب لسانیات میں شامل کی ہے جس کا عنوان لسانیات کی ساختی بنیادی ہے میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اردو میں یہ ایک الکشیمی جگہ پا گئی ہے کہ لسانیات محض ساختیات ہے حالانکہ یہ اس کا ایک چہرہ ہے لسانیات اپنی مجموعی شکل میں ساختیات سے ایک بڑا علم دسکورس ہے آج کا ہمارا موضوع علامہ نعاصفت پوری کی ایک طویل افسانوی تحریر ہے میں اسے دانستہ افسانہ نہیں کہہ رہا کیونکہ جو تعریفیں ہم افسانوں کی پڑھتے ہیں ان پر یہ اتفاق ہے اجتحاد ہے ناکہ دین کا کہ افسانہ یک نشستی ہوگا اور اس میں کم سے کم جزیات نگاری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات سمیٹی جائے گی یہی وجہ ہے کہ عبداللہ حسین کا افسانہ ندی اور یا ناولٹ میں افسانہ کہہ گیا شواق احمد کا افسانہ گڑریہ اور جو ہمارے دوست ہیں اکتر عزیل سلیمی ان کا ناول جندر یہ ایسی تحریریں ہیں کہ ان پر یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ آیا یہ ناولٹ ہیں یا یہ طویل افسانہ ہیں تو ہمارے ہاں چونکہ علامہ نیاز فتح پوری کو افسانہ نگار اور انشائع نگار کے طور پر جانا جاتا ہے تو ان کے اس افسانے جس کا جو کتابی صورت میں انہوں نے انشائع کیا وہ کیوپڈ اور سائک کے نام سے ہے سائک جو اس کا بنیادی کردار ہے ایک خاتون ہے اس پہ ہم بعد میں آتی ہیں پہلے ہم علامہ نیاز فتح پوری پر بات کر لیں علامہ نیاز فتح پوری ہمارے عدب کا بہت اہم نام ہے اس لیے اہم ہے کہ وہ مترجم بھی ہیں انہوں نے تبازہ تحریریں میں لکھیں انہوں نے اس زمانے میں جب ردو کے جو لکھنے والے ہیں جو مصنفین ہیں وہ انگریزی عدب سے بہت زیادہ متاثر تھے اور محفوظ تحریروں کا جو چلانے وہ بہت زیادہ تھا آپ اس کو اقبال کے ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ جو اقبال کی دعا پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے تمنہ میری یہ نظم بھی محفوظ نظم ہے اقبال کا اپنا کلام نہیں ہے لیکن شاید کسی سبب سے اقبال یہ حوالہ نظم کے اختتام پر نہیں دے پائے تھے کہ یہ محفوظ ہے انگریزی عدب سے یا مغربی عدب سے تو یہ ایک روی شام تھی کیونکہ نیاز فتح پوری اٹھارہ سو چالیس میں زیلہ بارہ بنکی میں پیدا ہوئے اور وہیں پر ان کے جو والد تھے وہ انسپیکٹر پولیس تائنات تھے گریلو محول مذہبی تھا لیکن نیاز فتح پوری کے ہاں مذہب کے ساتھ اور محض مذہبی ان کا بڑا موضوع نہیں ہے اگر ہم اپنے کلاسیکی لوگوں کو دیکھیں میں بات بدل کر دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں تو نیاز فتح پوری وہ پہلی شخصیت ہے جنہیں ناکدین نے ابگری شخصیت کا جنہیں آپ جینئیس پیپل کہتے ہیں نابغہ روزگار لوگ یہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی جو ان کا دائرہ ہے اپنی فیلڈ ہے اس میں یکتہ ہوں اکیلے ہوں کوئی انکام سر نہ ہو نیاز کے تین بڑی پہچانے ہیں ایک بڑی پہچان ان کی عدیب کی ہے دوسری بڑی پہچان ان کی مدیر کی ہے اور تیسری بڑی پہچان ان کی نظریہ ساز کی ہے نظریہ ساز کے معاملے میں تھوڑا یہاں مختلف تعریف ہے کیونکہ جب ہم نظریہ ساز کسی شخص کے بارے میں یا کسی گروہ کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کے مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے دانستہ کسی خاص نظریہ کی بنیاد رکھی اور اس کی افضائش میں اپنا کردار ادا کیا علامہ نیاز فتح پوری کے ہاں ایسا نہیں تھا انہیں علامہ بھی کار لکھا جاتا ہے اس کا سبب بھی ان کی علمیت اور قابلیت ہے اور تمام لوگی اس پر متفق ہیں کہ وہ اس لقب کے لیے بھی علامہ کے لقب اور خطاب کے لیے موضوع ترین شخصیت ہے انہوں نے انیس سو پندرہ کے اگردیت جب وہ تقریباً تیس برس کے تھے لکھنا شروع کیا اور یہ سلسلہ جاری رہا نگارستان کے نام سے ان کے جو چھبیس افصانے چھپے اس سے انہیں بے حد شورت ملی اور جس افصانے کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کیوپیڈ اور سائک جو کہ جو اولین کتابی شکل میں آیا وہ اس نام سے نہیں ہے وہاں پہ کیوپیڈ واو اور سائک ہے سائک جس سے سائکی ہے یہ خاص کردار ہے اور کیوپیڈ بھی یہ خاص کردار ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں نیاز فتح پوری نے گیتا انجلی آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ گیتا انجلی ہے بعض لوگ کہتے ہیں گیتا انجلی ہے اسے کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا انہیں سو چودہ میں یہ غردو میں چھپا ارز نغمہ کے عنوان سے اس کے علاوہ انہوں نے عربی عدب سے فارسی عدب سے خاص ان کی رغبت تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے افصانوں میں ان دو جو زبانے ہیں ان کے اثرات بہت زیادہ ہیں حتی کہ جو یونانی علم العظام ہے یعنی یونانیوں کے ہاں کئی طرح کی ان کی ایک سمجھیں آپ کے خصوصیات ہیں جن میں شخصیت پرستی ہے بدھ پرستی ہے اور بڑے بڑے ناموں کی پرستش ہے فلسفے کی افضائش اور اس کا گھر ہے یونان تہذیب کا گھر ہے یونان تو اگر ہمیں اردو کے ابتدائی کسی مصنف کے ہاں یونانی تہذیب اپنی پوری تورائی کے ساتھ ملتی ہے تو وہ علامہ نیاز فتح پوری ہیں نیاز فتح پوری کا اصل نام وہ لیاکت علی خان تھا لیکن اور اسے ان کا تاریخی نام قرار دیا جاتا ہے لیکن ان کا جو نام کا اغذاب میں وہ نیاز ہی ہے اور لوگ انہیں نیاز کے ہی نام سے جانتے ہیں اور اسی کا نام سے ہی انہوں نے اپنے زیادت ترکام کی اور یہی نام وہ اپنی تحریروں کے ساتھ لکھتے تھے نیاز محمد خان نام لکھا کرتے تھے جیسے آپ کو بتایا کہ انیس سو پندرہ سے ان کے افثانے شایع ہونا سروع ہوئے لیکن ان کا جو تعلیمی سفر تھا چونکہ وہ ایک مدرس گھر آنے سے تھے خواہ ان کے والد امیر جو تھے وہ انسپیکٹر تائنات تھے زلہ بارہ بنکی میں لیکن ان کا گھر خاص دینی کتابوں کا مسکن رہا انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد جہاں عدب کو پڑھا شاہنامہ فردوسی جیسے کتابیں پڑھیں وہیں وہ مذہب کے علاوہ جمالیات کے کتابیں بھی پڑھتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم رومانوی عدب کی تحریک کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ہم اس کو مخزن سے شروع کرتے ہیں سر عبدالقادر کے رسالے مخزن سے ہم اس کی بنیاد رکھتے ہیں لیکن نگار کا حوالہ دیے بغیر رومانوی تحریک کا بھی جو تصور ہے ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ نیاز فتح پوری وہ شخص ہے جس نے نگار کی صورت میں اردو کو یہ سمجھایا کہ رسالہ کیا ہوتا ہے رسالہ کس طرح مدون کیا جاتا ہے رسالے میں تحریریں کس طرح سے شامل کی جاتی ہیں اور رسالے کا دباچہ کیسے لکھا جاتا ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ ہندوستان میں نیاز فتح پوری کے رسالے نگار کی خریداری اور اس کے جو راوی تھے ان پر بحث کرنا اور جو وہ دباچہ لکھا کرتا تھا ان پر بحث کرنا علم و عظمت کی اور ایک عالی نسل اور عالی نسب ہونے کی علامہ سمجھ جاتا تھا علامہ اپنے مزاج میں رومانویت پرست ہیں اور پامسٹ ہے ان کی پامسٹری پر باقاعدہ کتاب شائع ہوئی مذہب پر کتابیں شائع ہوئی افثان میں ان کے شائع ہوئے ان شائع شائع ہوئے اور جب ہمارے ہاں ڈاکٹر انر صدید اور ڈاکٹر سلیم اختر نہایہ تامیانہ اور سوکیانہ زبان میں اپنی اپنی دوسرے درجے کی تاریخوں میں انشائع کی بحث کر رہے تھے اور ایک طرف سے وزیر آقا کا علم بلند کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف سے کوئی اور ازادار اپنا کام کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے تکلیف گوارہ نہیں کی کہ وہ علامہ نیاز فتح پوری کی تحریریں دیکھ لیں یہ اسی طرح کی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں جادوی حقیقت نگاری کے حوالے سے پائی جاتی ہے کہ جب ہمیں میجیکل ریالیزم پہ کوئی شخص تلاش کرنا ہوتا ہے تو ہم فوراً بارڈر کے اس پار جا کر اور سید محمد اشرف کیوں گلی پکڑ لیتے ہیں کیونکہ اردو کا جو کاری ہے اس کا بنیادی مسئلہ کتاب دشمنی اور احساس سے کم طریقہ شکار ہونا ہے حالانکہ اردو میں یادوی حقیقت نگاری کے بے شمار نمونیں موجود ہیں جن میں سجاد حیدریل درم کا خیالستان اور علامہ نیاز فتح پوری ہجاب امتیاز کی تحریریں بہت واضح نقوش ہیں جن پر کام کرنے کے لیے جو ہمارے آج کے طالب علمہ وہ اس پر ایمفل کا پی ایج ڈی کا ام اے کی سطح کا مکالہ بڑی آسانی سے تصوید کر سکتے ہیں اور یہ بڑے مختلف موضوعات ہیں جن پر کام ہونے کی ضرورت ہے چونکہ ہمارا مزاج تحقیقی نہیں ہے تو ہم خاص طرح کی جو علمی کتائیاں ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہوتے اور ہماری جامعات میں اساتذہ کی بھرتیوں کا جو عمل ہے اس میں شفافیت کی بہت ضرورت ہے اور وہ اکرابہ پروری کی ایسی بری مثالے بن چکا ہے جو علم کی جو فرامی ہے یا جو علم کا ایک ڈسکورس ہے جسے تکمیل پانا چاہیے تھا جسے آگے آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ تنزلی کا شکار ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم سائنس کے ساتھ ساتھ عدبی موضوعات میں بھی اور سماجی سائنسی موضوعات میں بھی اسری کے بعد سے جب جناب زیاء الحق نے اپنے زیاء ہر طرف پھیلائی تو جس تنزلی کا ہم شکار ہوئے وہ محض شدت پسندی کی نہیں تھی یا اپنے مذہبی معاملات میں خود مرکز ہونا نہیں تھا بلکہ ہم نے اجتماعی قومی سطح پر کئی طرح کے نقصانات اٹھائے اور ان میں سے ایک نقصان عدبی سطح پر ہمارے ہاں عدب کے میار پر کمپرومائز کرنا ہے وہ اردو کا تخلیقی عدب بہت ذرخیز ہے اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انیس سو پندرہ میں جب یہ بحثیں چھڑی رہتی ہیں کہ سجاد حدر یلدرم پہلا حفظانہ نگاہ رہے یا منشی پریم چند پہلا حفظانہ نگاہ رہے تو اس زمانے میں نیاز فتح پوری کے حفظانے انیس سو پندرہ میں چھپ رہے تھے اور سامنے آ رہے تھے اور یہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہے اسی زمانے میں جیگر ہم نے نام لیا ہے ان کی تحریریں بھی منظر عام پر آ رہی تھیں لیکن جو اہم بات نیاز فتح پوری کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ان پر جیسے سجاد حدر یلدرم پر ترکی عذب کے اثرات بہت زیادہ ہیں علطاق حسین حالی پر بہت زیادہ انگریز سرکار جو یہاں کا استعمار ہے شاید وہ چونکہ ان کے بارے احسان میں دبے ہوئے تھے اور ان کے بقائدہ ملازم تھے اور انہیں معمور کیا ہوا تھا انگریزوں نے مسلمانوں کی ذہن سازی کے حوالے سے تو شاید وہ کہیں حالی سرسید کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں تھے یا وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے کوئی برا ان کا چاہتے تھے یا انگریزوں کی کوئی خاص بھلائی کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہ جو سارے مسننفین ہیں جو یہ ایک لمبی فیرست ہے جس کا تذکرہ یہاں تفصیل کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے وہ کسی بھی حوالے سے زمین کا مقدمہ لڑتے ہوئے نہیں دکھائی رہتے خواہ مقدمہ شعر و شاعری کیوں نہ ہو خواہ سرسید کے مزامین ہی کیوں نہ ہو ان میں شبلی نومانی باہد آدمی ہیں جن کے ہاں یہ اناثر پائے جاتے ہیں واپس ہم علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں علامہ صاحب کئی حوالوں سے انہیں اپنے تخلیقی مزاج پر بھی فخر تھا وہ غالب کو خاطر میں نہیں لاتے تھے مومن کو بہت بڑا شاعر مانتے تھے جوش کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور وہ جگر مراد آبادی جیسے معروف اور مشاعرہ لوٹ شاعر کو آپ جانتے ہیں کہ مشاعرہ پڑھنے کے لیے ایک خاص طرح کی اداکاری ضروری ہے اب تو ہمارے منجاب کے بعض مزائیہ شاعروں نے اور کراچی کے بعض نفسیاتی شاعروں نے اسے ایک پوری اداکاری کو سنف کے طور پر متعارف کرا دیا ہے اور مشاعرہ اب پڑھنے سے زیادہ کرنے کی چیز ہو گئی ہے تو جگر اپنے زمانے کے سب لوگ جانتے ہیں جگر مرادی کتنے تگڑے شاعر تھے کیسے ان کے لیے بہت بڑے بڑے لوگ انہیں سننا چاہتے تھے اسکر گونڈوی کو جگر مراد آبادی کو لیکن نیاز فتح پوری انہیں کسی بھی حوالے سے خاطر میں نہیں لاتے تھے چونکہ علامہ نیاز فتح پوری خطیب بھی ہیں تو انیس سو چودہ کے عرد گیر دی ان کی مذہبی تسلیفات بھی سامنے آنے لگ گئیں اور وہ پھر بقائدہ لکھتا رہے ان کی ایک تحریر شہر آشوب اسلام بڑی معروف ہوئی اور یہ چونکہ بنیادی طور پر نظمیں تھی لیکن چونکہ نیاز صاحب نے اپنی شاعری کو چھپوایا نہیں عمر بر اور میرے نگاہ سے کوئی ایسی کتاب نہیں گزری جو علامہ نیاز فتح پوری کے بعد بھی ان کے کلام کو کہیں اکجہ کیا گیا ہو یا ان کی تحریروں کو کسی پی ایچ ڈی ایم فل کے تحقیقی منصوبے کی صورت میں ایک جگہ مبسوط طریقے سے جمع کیا گیا ہو نگاہ میں نہیں آتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں متفرق موضوعات پر بڑا جم کر لکھ رہے تھے وہ شیر بھی کہہ رہے تھے وہ افسانہ بھی لکھ رہے تھے وہ مذہبی تصانیف میں بھی خاص ایک اپنا انہوں نے شورہ بنا لیا تھا اور اٹھارہ سو چوراسی کو پیدا ہونے والی علامہ نیاز فتح پوری اس وقت لگ بگ تیس برس کے تھے اور پھر انہوں نے جو رسالہ نگار نکالا تو ہم نیاز فتح پوری کو اس شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے ہر کوئی متاثر ہے ہر کوئی اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ حالانکہ جوش کو بالکل شاہروں کی صرف میں گردانے کو تیار نہیں تھے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ جوش کی کا بطور عدیب لحاظ ضرور کرتے تھے کیونکہ نیاز فتح پوری بھارت سے بہت لمبے عرصے تر جوڑے رہے اور انیس سو باسٹھ میں بھارتی حکومت نے انہیں پدم بوشن جو ان کا خاص ایوارڈ ہے یا خاص ان کا ایک انام ہے وہ خطاب انہیں دیا اور وہ ایوارڈ انہیں انیس سو باسٹھ میں دیا گیا حالانکہ ان کی جو موت ہے ان کا آخری وقت ہے وہ کینسر کے ساتھ لڑتے ہوئے کراچی میں وہ آسودہ خاک ہوئے انیس سو چھ سٹھ میں تو لگ بگ انہوں نے ستر برہ سمر پائی بڑی ہنگامہ خیز عمر اور بہت ہی تخلیق کی طور پر توانہ عمر خود جوش نے ان کے بارے میں یہی کہا کہ ان پر جس طرح کہ انہوں نے موضوعات لکھے اور چونکہ بارات جوش کا پسندیدہ لحظہ ہے تو جیسی براتے ان پر اتری اور جس طرح سے انہوں نے علم و عدب کی سروتمندی میں اپنا کردار ادا کر کیا تو ان پر رشک آتا ہے اگر ہم حرف بحرف جوش کو کوڈ کریں میں حافظے سے مدل ہوں گا غلطی کی گنجائش رہ جائے گی تو وہ کہتے ہیں ان کی ذات کے ہی حاتے میں اتنے خلاقی کے شہر آباد ہیں اتنے شعور کے لشکر پڑاو ڈالے ہوئے ہیں اب دیکھیں کہ چونکہ شاعر ہے جوش بھی خلاقی کے شہر آباد ہیں شعور کے لشکر پڑاو ڈالے ہوئے ہیں ایسی ایسی براتیں اتری ہیں اور رنگ و رامش کے کی ایسی ایسی براتیں اتری ہیں کہ بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ انہیں اپنے کلیجے سے لگا لیا جائے تو جوش کے ہاں خود چونکہ جوش عملا ترقی پسند تحریک کے قائل تھے لیکن ان کی شاعری جو ہے ان کے متنی متعلیات فطرت نگاری کے قریب ہیں اور اس طرح سے چونکہ نیاز بھی جذباتی مصنف ہیں ان کے ہاں رومانویت بہت کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم ان کا یہ افسانہ کیوپیڈ اور سائک بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے لمبی لمبی تفاصیل ہیں سائک کے حسنو جمال کی اس کے چہرے کی اس کے کندوں کی اور اس کی دو بہنوں کے ساتھ اس کی جو رکابت ہے وہ بھی جنسیادی بنیادوں پر ہے علاقہ سائک تو رقیب نہیں ہے جیسا ہمارے داستانوں میں ہوتا تھا اور اس تحریر کی جو مجموعی فضاء ہے وہ نیم داستانوی ہے لیکن چونکہ اس میں مربوط پلوٹ ہے اور مختصر کرداروں کے ساتھ وینس کے شہزادے اور یونان کی دیوی کا یہ قصہ ہے اور یہ آج جو اسطلاح ہے سائک یہ بھی اسی قصے سے متاثرہ ہے جس سے سائکالوجی نے ایڈاپٹ کیا اور سائک کے معنی وہ خاص نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جو سائک پر غالب آگئی تھی اس یونانی جو کہانی ہے حکایت ہے اس کے زمانے میں اس کہانی کے علاوہ جو چیزیں علامہ نیاز وطپوری سے منصوب کی جاتی ہیں ان پر بھی الگ سے بات ہو سکتی ہے لیکن آج ہم اس کو اب مختصر سہتالی علموں کے لیے بتائیں گے اور اگلی اپنی گفتگو میں مزید تفسیر سے بتائیں گے کیوبیٹ اور سائک اصل میں ایک استوریا استورائی جسے آپ میتھ کہتے ہیں ایم وی ٹی ایچ میتھ پر استوار ایک کہانی ہے جس میں جو سائک ہے وہ یونان کی ایک حسین و جمیل عورت ہے ایسی خوبصورت عورت جس کا ایک جلوہ دیکھنے کے لیے جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے اور ہزاروں میل سفر کیا کرتے تھے بلکہ جب یونان میں اگر کسی شام بڑی زبردست بارش ہوتی ہے بجلی کڑکتی اور آسمان جو ہے وہ چیخنے دھارنے لگتا تو لوگ کہتے تھے کہ یقیناً آج سائک نے اپنا نقاب الٹ کر باغیچے سے پھول توڑے ہوں گے یہ الفاظ علامہ نیاز فتح پوری کے ہیں الفاظ سے مراد تصور الفاظ تو ہم آپ کو نہیں بتا رہے کہانی کیا منظر نگاری جو علامہ صاحب نے کیا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ منظر نگاری کے ہمیں بڑے مشاق دکھائی دیتے ہیں ان کے ہاں چھٹ چھٹے جملوں کے ساتھ بات کو بڑا طول دیا جاتا ہے بڑھایا جاتا ہے اور یہ جو ان کا افسانہ ہے کیوبٹ و سائک آج کل بتالی بیل میں سے کیوبٹ اور سائکی کہتے ہیں جو دوست نہیں ہے اور یہ اسطورہی جو ہے جس میں سائک ہے اس کو جو شخص بھی دیکھتا ہے اس کا عاشق ہو جاتا ہے لیکن یہ خاص طرح کی نفسیاتی کیفیت کا شکار ہوتی ہے پہلے تو یہ جو تصاویر اور جو پیغام اس کے لئے شادی کے آتے ہیں ان پر توجہ ہی دینا گوارہ نہیں کرتی اور اگر کوئی تصویر اس کی لانڈیاں اور کنیزیں کسی طریقے سے اس کے پاس لے بھی آتی ہیں تو یہ بڑی بے دھیانی سے دیکھ کر انہیں کہتی ہے کہ اگر یہ شخص جس کی تصویر ہے یہ کوئی انسان بھی ہے تو مجھے انسان نہیں چاہیے اور مجھے ایک بہت خاص آدمی سے شادی کرنی ہے اس کی جو دو بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں لیکن جو توجہ سائک کو حاصل تھی پورے یونان میں وہ انہیں حاصل نہیں تھی اور وہ ان کی شادیاں ہو رہی تھی تو یہاں جنسیت چونکہ بڑا موضوع ہے علامہ نیاز فتہ پوری کا اور یہ بعض اوقات ہمارا بھی بڑا موضوع ہوتا ہے ہمارے اسادزہ کا بھی بڑا موضوع ہوتا ہے کلاسوں میں اس پر بات بھی کی جاتی ہے لیکن وہاں بچے سمجھ سکتے ہیں میں یہاں گریز سے کام لوں گا کیونکہ اس کی بہنیں اسے اس چیز کا احساس کمتری کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم اب اپنی زندگی میں وہ حلاوتیں محسوس کریں گی جس سے تم ناشنا ہو اور سائق جو اپنی اپنی ذات کی گرم میں مگم رہتی ہے اور چونکہ زیادہ وقت وہ تنہا ہوتی ہے اور منظر نگاری اس میں زیادہ ہے کہانی کو اگر آج بھی چھانٹی کی جائے اس کی اس سے مختصر کیا جائے تو یہ افسانہ دس سے بارہ صفات پر مشتمل نکل سکتا ہے اس میں جو منظر نگاری ہے جو زیاد نگاری ہے باغ کا منظر ہے جو خیالات ہیں سائق کے جس طرح وہ اپنے حسن و جمال پہ فریفتہ ہوتی ہے خود کے بارے میں سوچتی ہے اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے اور پھر جس طرح سے ایک وینس کا شہزادہ اس کی محبت میں دیوتاول کے گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ کیوپیڈ جو وینس کا ایک بیٹے کا نام ہے جب آپ وینس کی کہانیاں سنتے ہیں تو خود سائق یونان کی دیوی ہے جو حسن و جمال کی ایک نمونہ ہے لیکن اس کے ہاں خود پسندی کی جو قیفیت ہے اسے سائق کہا گیا ہے کہ وہ یونان کی ایسی دیوی ہے جو جسے اپنے حسن و جمال کا اور اپنی رانائیوں کا اپنی کشش کا اپنے جسم کی جو آرائش ہے اس میں جو ایک مردانہ کشش موجود ہے اس کا پورا احساس تھا اور وہ اپنے ہر فعل و عمل سے اپنی ہر گفتار سے اپنے کردار سے اپنی اس سے حسن کا اظہار کرتی ہے اس پر نازہ رہتی ہے تو وینس کا بیٹا جو کیوپیڈ ہے وہ اس دیوی سے محبت کر بیٹھتا ہے اور اسی نسبت سے جو یونانی کہانی ہے اس میں وینس کے اس بیٹے یعنی کیوپیڈ کو آشکی کی علامت قرار دیا جاتا ہے آج بھی یہ وہاں آشکوں کا نمائندہ ہے اور یہ لفظ ایک اساتیری شکل اختیار کر گیا آپ جانتے ہیں اسطورہ کسی بھی ایسی واقعے کو کسی بھی ایسی بات کو کسی بھی ایسے عقیدے کو کہا جاتا ہے جو راسخ ہو جائے جسے آپ انگریزی میں مت کہتے ہیں آپ مذہبی معاملات میں بددت کہتے ہیں ویسے آپ انہیں کچھ پرشگون یا بدشگون یا خوششگون باتیں کہتے ہیں تو یہ اسطورہ ہی کہانی ہے وینس کے جو بادشاہ ہیں وہ کسی وجہ سے سائک پر غصہ ہو جاتے ہیں انہیں اس کے رویے سے اس کے اندازے گفتگو سے اس کے اندر موجود جو سائکی کا ایک پورا عمل دخل ہے کیونکہ کیوپیڈ بھی یونانی ایک اسطلاح ہے جو آج علم نفسیات میں جس کا شمار کیا جاتا ہے اور کیوپیڈ سے مراد وہ خاص احساسات ہیں جو عورت رکھتی ہے عورت نماء احساسات خواہ و مرد کے وجود میں پائی جائیں مرد کی گفتار اور کردار میں پائی جائیں یا عورت کے آپ اس کو ایک نسائیت کی نمائندہ احساسات کہہ سکتے ہیں تو اس سے کیوپیڈ کہا جاتا ہے اور کیوپیڈ کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے یونانی میں یہ کیوپیڈس تھا کیوپیڈس سی او پی ڈی آئی ایس جو کہ یونانی سے اب ادھر آ گیا جیسے جو ہمارے ہاں سائکالوجی لفظ ہے اس کا مادہ سائک ہے اور یہ یونانی سے تو اپنے لڑکے جو کیوپیڈ ہے اس کو وینس کا شہنشاہ جب سائک سے نراز ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو خاص طور پر بھیجتا ہے کہ وہ جائے اور سائک کو سزا دے اس کی گوش شمالی کرے گوش شمالی آپ جانتے ہیں کہا سننا کرنا گو بولنا اور گوش شمالی کہا سننا کرنا اس سے غصہ کرے اس تک باہشہ السلامت کی نرازی پہنچائے اور اس کو خاص سزا دے اسی پوری کہانی میں یہی ایک فضاء ہے جو چلتی رہتی ہے اور عطمی طور پر سائک اور کیوپیڈ باہمی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور نیاز فتح پوری کے ہاں چونکہ داستانوی جو عدب ہے پشت پر کھڑا ہے جس میں ہمیشہ محبت جیت جاتی ہے رکابت ہار جاتی ہے سج جیت جاتا ہے جھوٹ ہار جاتا ہے ظالم نیست و نابود ہو جاتا ہے اور مظلوم ہار جاتا ہے تو یہاں بھی کہانی میں آخر کار کیوپیڈ اور سائک باہمی محبت کی جو پینگیں ہیں انہیں پر روان چڑھا لیتے ہیں افسانے میں کئی مقامات پر واضح طور پر جنسی منظر نگاری کی گئی ہے کئی مقامات پر جو نیاز کا رومانی اسلوب ہے کیونکہ کئی لوگ نیاز فتح پوری کو محض ان کے اسلوب کی روانی کے ویسے اور ان کے اسلوب میں جو ایک خاص کشش پائی جاتی ہے ان کے لفظوں میں جو ایک خاص کشش پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے پڑتے تھے ناکدین کا خیال ہے کہ نیاز فتح پوری نے اردو میں جو مغرب کی چھاپ ہے اس کو بری طرح سے متاثر کیا اور یہ ثابت کیا کہ اردو کا مصنف اپنی ہندی روایت سے یا اسلامی روایت سے یا اپنے قدیم جو اسطورائی عدب ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے بھی آج کا عدب لکھ سکتا ہے اور یہی ان کے ہاں ایک بڑی بات ہے دوسرا حوالہ نگار ہی ہے جسے نیاز فتح پوری کے بعد فرمان فتح پوری بھی چلاتے رہے لیکن وہ اپنے اس عوج کمال پر قائم نہ رہا جس سے نیاز نے جہاں تک اسے لے گئے تھے اور ایک زمانے میں نگار میں شائع ہونا تخلیق کار کے لیے سنت کا درجہ رکھتا تھا کیونکہ نیاز فتح پوری صرف انہی مصنفین کو نگار کا عصہ بناتے تھے جو اس قابل ہوتا تھا آپ اگر کیوپیڈ واسائک یا جو ایک غلط علام ہے کیوپیڈ اور سائکی پر لکھنا چاہیں پانچ ساتھ تحریریں تو وہی ہے کہ یہ علامہ نیاز فتح پوری کی بیسویں صدی کے ابتدائی ربعہ کی پچیس برسوں کی میں وقوع پذیر ہونے والے افسانوں میں سے ایک ہے جس کا موضوع عدب برائے عدب ہے جمالیات پرستی ہے عشق و عاشقی ہے اور جو روایت مخزن نے ڈالی تھی بیسویں صدی میں محمد حسین آزاد سجاد حیدر یلدرم سجاد انساری قاضی عبدالغفار جن کی کتابیں محشر خیال لیلہ کی خطوط مجنو کی ڈائری خیالستان اور اس طرح ایک ترکی سے مغرب سے کالریج سے ملٹن سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں آئیں ان سے ہٹ کر علامہ نیاز فتح پوری نے اپنے عدبی کام بھی اپنے مذہبی کام بھی اور جو ان کے ہاں ایک خاص طرح کا عالم شخص پائے جاتا ہے اس کا اظہار کیا انہوں نے کئی طریقوں سے اردو کی خدمت کی اور ہم اپنی آئندہ گفتگو میں یہی جو افسانہ ہے کیوبیڈ اور سائیکی اس کا متنی مطالعہ کریں گے یہ کچھ نئی بات ہوگی آپ کے لیے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ رواج ہے ہماری تاریخ نگاری میں کہ ہم سیاسی حالات کے تناظر میں اپنے عدب کا مطالعہ کرتے ہیں جبکہ میری ناکس رائے میں یہ ایک درست طریقے مطالعہ نہیں ہے گو اس طرح کیا جا سکتا ہے کیا بھی جا رہا ہے ہماری جتنی تاریخ لکھی گئی ہیں اسی تناظر میں لکھی گئی ہیں اور ہم دلی کے حالات کے پس منظر میں ہی میر کو حضن و اداسی کا شائع کہتے ہیں لیکن شاید درست مطالعہ جو ہے وہ متن سے سماج کی تخریج کا ہے تو ہم اپنی آئندہ گفتگو میں اسی افثانے یعنی کیوپیڈ و سائک یا کیوپیڈ اور سائکی کا جو پورا ایک متن ہے اس کا جو مواد ہے اس کو موضوع بحث بنائیں گے تاکہ اگر یہ ایم اے کی سطح پر یا کسی بھی سطح پر کسی طالب علم کے لیے تفصیلی جواب کا متقاضی ہو تو طالب علم اس میں آسانی محسوس کریں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ